رائل کی ہے؟ ہاں 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 تَخُلِنَّمَعَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ حبیب تم فرماؤ کہ میں تم جیسا بشر ہوں تم جیسا بشر ہوں تو بند رہنے خدا جہاں غیریت کی بات آئی بے گانگی کی بات آئی تم کہلو یہاں یگانگی کی بات آئی آئینیت کی بات آئی وہاں کہاں کہ میں بہنوں گا مصطفیٰ تیری شانے باطنی میں ظاہر کروں گا اور مصطفیٰ میری شانے ظاہری تو بے آنگا سید صاحب کا آقصہ ہے سید صاحب کا آقصہ ہے آئینے میں دکھائی دے رہا ہے وہ بولتا نہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے سید صاحب کو دیکھا بولتا ہے کیا بولتا ہے تو بولتا ہے میں اس شخص کا آقص ہوں مجھے دیکھنے والا شخص کو دیکھ رہا ہے بولنا آقص کا کام نہیں لیکن میرا نبی ایسا بولنے والا ہے آقص ہے بول رہا ہے کہ مر آنی فقدر آلہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا کیوں سید صاحب کا آقص کیوں نہیں بولتا اس لیے کہ وہ گونگے کا آقص ہے اور محمد رسول اللہ کیوں بول رہا ہے اس لیے کہ وہ بولنے والے کا آقص ہیں کوئی سمجھ نہیں آگیا وہ انہوں پوری لے سمجھ لے ارے سمجھ لے تو پوری لے پوری لے میں تملاٹ والا تمل نہیں آتی آپ لوگ کنر والے آپ تمل مجھ سے بہت اچھی بول لیتے پوری لے کا مطلب کیا سمجھ میں نہیں آیا میں نے پوری لے کا مطلب سمجھا پوری لے پوری ایک آدمی آکے بولتا ہے تم تخریر کرنا پوری لے پوری لے میں نے کہا کہ تخریر کرنے کا نتیجہ پوری دیتا ہے پوری لے پوری لے ارے پوری لے پوری لے میں بولے کیا پوری لے لے دے پوری لے پوری لے ارے لے کاؤں بھائی دے نا پوری لے پوری لے بول گا لے بات رحمانی شاہ صاحب آئے انہیں کہا آپ سمجھ نہیں رہی کیا کہہ رہا میں نے کہا خاک سمجھوں جبانے یارے من ترکی وہ من ترکی نمید آنم میں مدرہ سی کامل نال والا اردو اردو بولنے والا اور کامل نہیں آتی اب جرا غیمانی شاہ صاحب سے سکھتا ہوں وہ بھی بہت کم سکھاتے ہیں تو کیا عرض کرانا بھول گئے پوری لے تو پوری لے تو کیا لے وہ تو کہتا پوری لے میں تو آبھی بھی نہیں لے سکتا پاو بھی نہیں لے سکتا پوری لے پوری لے کیا پوری لے کیا بات ہے یہ بھی کوئی بات ہے یہ بھی کوئی بات ہے کہ کیا بات ہے تو کیا سمجھ گئے آپ ہائے 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 زبانے یارے من ترکی وہ من ترکی نمید آنم ارے سید صاحب کا عقص بولتا نہیں میں سید صاحب کا عقص ہوں مصطفیٰ بول رہے ہیں میں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا مر آنی بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی بخاری بنے میرے نبی کے دیوانے بلنے کے بعد تو یہ بولنے والے کا عقص ہے بول رہا ہے تم گونگے ہو تمہارا عقص گونگا ہے آپ سمجھ جائیں؟ اسی طرح میرا نبی زندے کا عقص ہے زندہ ہے دینے والے کا عقص ہے دے رہا ہے کوئی سمجھ میں آ رہی بات کوئی سمجھ میں آ رہی بات ہاں تو بندہ گئنے خدا بات وہاں سے چلی تھی زہرہ بج گئے اب تھوڑی دیر کے بعد سیٹنیاں بجنے لگیں گی انگلیاں اٹھنے لگیں گی آپ ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے بات کہاں ختم ہوئی؟ وَدْضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اب یہ وَدْضُحَا وَاللَّيْلِ کی تفسیر کہاں ختم ہوتی ہے؟ آج یہ چوتھی نشست ہے آج میں آگے بننا چاہ رہا ہم خدا یہی روکتا ہے وَدْضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَا اے مصطفیٰ صبح و شام کی خسم دن اور رات کی خسم تجھے تیرے رب نے کہاں چھوڑا رب کا پورا سرمایہ تُو ہے تیرے سیوہ رب کے پاس ہے کیا؟ شبان اللہ آپ سب غور کر رہے ہیں آئی صاحب بول سکتے گا نہیں بول سکتے تو کیا بول سکتے بول نہ غصے میں ہے غصہ میرا تو کیا کرتا ہے کس سے غصہ دین سے غصہ کس سے غصہ تصوف سے غصہ عشق رسول سے غصہ آئے 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 مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ تیرے رب نے مصطفیٰ تجھے چھوڑا ہی نہیں کیونکہ اس کی پوری پونجی تُو ہی ہے آئے 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 آئ یہ اور بات ہے حضور کیا فرما رہے ہیں بات بہت اونچی چلی گئی حضور کیا فرما رہے ہیں انا من نور اللہ میں اللہ کے نور سے بنا اور ہر چیز میرے نور سے بنی اب اللہ کے جو بھی خزانے ہیں غصے سے مت دیکھو جتنا غصہ کروگے اتنا محروم رہوگے محبت سے دیکھو پہلے غلام سے پیار کرو پھر آخا سے پیار کرنے لگا سلسلہ ایمریو بھائیوک اللہ ایساد غوط عاظم ایساد غوط عاظم وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے ایک نظر تم میرا محبوبے نظر تو دیکھو مصطفی تو مصطفی ہے ان کے شان بتانے والوں کہ ہم دیوانے ہو گئے ہیں کب ہوئے جبکہ شان مصطفی کچھ کل گئی حضور فرمائے ہیں میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور میرے سوائے جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی وہ مجھ سے پیدا ہوئی ہے مجھ سے پیدا ہوئی اب اللہ کے پاس جتنے خزانے ہیں رحمت کے خزانے برکت کے خزانے دولت کے خزانے سحت کے خزانے علم کے خزانے عمل کے خزانے خود کے خزانے عافیت کے خزانے سلطنت کے خزانے حکومت کے خزانے وزارت کے خزانے شجاعت کے خزانے سیادت کے خزانے خیادت کے خزانے ولایت کے خزانے انبوت کے خزانے رسالت کے خزانے بارش کے خزانے ہوا کے خزانے مجود کے خزانے صفات تمالیہ کے خزانے افعال کے خزانے آسار کے خزانے وہ سب خدا کی مخلوق ہیں وہ خزانے ہیں دو آج بھی بولتا ہے خاموشی والا خاموشی چھے نہ بول سکتا ہے نہ چھپ رہ سکتا ہے ہائے 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 یہ آگئے یہاں ہے میرے مو سے لگا دونوں سے بول گیا پدران بول گیا پدران جو بھی خزانے ہیں اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ سب حضور کے نور سے بنی ہے تو اللہ کا یہ ایک سرمایہ جس سے اللہ کا ہر سرمایہ نکلا ہے وہ مصطفیٰ ہے غلطی ہو گیا کہ صحیح ہو گیا بولا سب نہیں مانتے کیا کتنے لوگ مانتے ہیں جزاک اللہ بھی ایک آدمی نہیں مانا ہاتھ نے اٹھایا تو پروا کیا میں جا رہے گا تو میں نہیں ہو گئی نا تو پوری سنیت میرے طرف ہے نا آپ جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا وہ کس میں کس کھانے میں جایا گا پوری لے پوری لے ہم تو پاو بھی نہیں لیتے تو پوری لے کیا تو کیا اس کے پاس بھول گیا آپ ادوار اللہ کے پاس بس ایک ہے اور نیت کے پاس ایک ہی ہوتا ہے یہ حکمہ یہ خلاسفہ یہ صوفیہ یہی ہیں حقیقت میں تنکرس وائز من انہوں نے غور کیا خرآن میں حدیث میں سوچ کے کہا کہ ایک سے ایک نکلے گا وقت ہو گئے دیں بیس منٹ اور بیس منٹ اور جزاک اللہ اب بیس منٹ میں کوئی بھی آنا نہیں بھی زل بجانا نہیں کالی نہیں توپنا تو کیا آنس کر رہا تھا پشمم ایک سے ایک پشمم کیا ایک سے حکمہ نے کیا کہا یہ پیرانے طریقت میں کیا کہا یہ فلسفیوں نے کیا کہا سوہب نے ملکہ کہا کہ یہ ایک بات ہے کیا ہے ایک سے ایک سے ایک ہی نکلتا ہے نہیں سمجھ کے بول گئے سبحان اللہ تھوڑا سمجھ کے بول گئے پورا سمجھاتا ہوں پورا سمجھاتا ہوں کیا سمجھاتا ہوں کہ ایک لندہ لیجے ایک لندہ لیجے آتے کا لندہ سمجھتے ہیں یہ تو پوری لے نہیں ہے نا یہ تو آتے کی بات ہے پوری کی بات نہیں ہے یہ لندہ لیجے اب اس لندے سے بنائیے بیس چپاتی ماشاءاللہ ایک آزان دے رہا ہے بھائی سبحان اللہ تو کیا عرض کر رہا تھا بھل گیا بگ رہا تھا بیس روٹی اب یہ ایک سے بیس ہو گئے نا حکیم لوگ کیا بولتے ہیں فلسفی لوگ مشاہین متقلمین صوفیہ یہ پھرانے سلسلہ یہ متقلمین یہ ایک سیعت نکلتا الواحد لا يصدر منہو الا الواحد یہ ایک سیعت نکلتا اب ایک لندے سے بیس ایک چیز سے بیس روٹیاں بن گئے یہ ایک سے بیس آگئے نا اب پھر وہ وہ اٹک گئے صوفیہ اٹک گئے صوفیہ اٹکتے ہیں فیر اٹک کا نہیں اٹک گیا تو فیر نہیں اٹک میں والوں کو چھڑانے والا ہے فیر یہ ایک سے بیس نکل گئے اب ایک کلو سونا لیا دلہ سونے کا ایک کلو کا اب اس سے جو ہے تازب بنا لی ناک کا تارہ بنا لیا ٹکی بنا لی کیا بنا لیا ہار بنا لیا کیا کیا بنا لیا اب ایک سے کئی بن گئے نا اب ایک سے ایک نکلتا جو صوفیہ نے فرمایا صوفیہ بلے تھا کیا اللہ والا وہ لڑکی کا نام نہیں صوفیہ صوفی کی جمع ہے صوفی کی جمع ہے اب وہ کسی لڑکی کا نام ہو گیا تو کیا ہوا صوفیہ صوفی کی جمع ہے یہ برزرگانِ تریخت یہ علماءِ تریخت صوفیہ کہلاتے ہیں اور وہ صوفی صوفی نہیں جو عالمِ شریعت نہ ہو اب جتنے بھی صوفی اکثر نظر آتے ہیں شریعت کا علم نہیں ہے صوفی بن گیا کیا بن گیا صوفی پہلے علماء کی جوتیاں سیدھی کر پھر صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کر علماء ہی کی خدم نہیں تو صوفی کیا بنے گا جتنے بھی صوفی بنے سب پہلے عالم بنے بعد صوفی بنے یہ عالمینے تو صوفی کیسے بن گیا تو کیا عرض کرتا تھا بھول گیا آپ حضرات اتنے زور بن گیا تو ایک سے کئی بن گیا میں اٹک گیا نہیں اٹکا اب رحمان شاہ صاحب نے ایک کلو سونے سے کئی زورات بنا دیئے جو وہ نے کہا کہ ایک سے کئی لکل گئے نا میں نے کہا ٹھیک ہے اس کئی کو دو مجھے یہ کئی کو میں نے لے لیا میں نے لے لیا پھر جا کے سنار سے کھا کے گلا دے گلا دے اب گلتے ایک ہی نہیں